اسلام ناظرین میں رفیق دین دین انہوں نے چینل میں ایک بار آپ کا فرصہ سوگت اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب سے نہیں کیا ہے تو جلو کیجئے تاکہ آپ کے علموں میں عذاب فاہ ہوتا ہیے شروع کرتے ہیں آج کا پارا نمبر چودہ رکو پانچ حوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم جاء آل لوت المرسلین تو جب لوت کے گھر فرشتے آئے قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ کہا تم تو کچھ بیگا نالوگ ہو قَالُوا بَلْجِنَكَا فِي بِمَا قَانُوا فِي هِي امْتَرُونَ کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے وَاتَئِنَكَا بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَسَدِقُونَ اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَحْلِ قَابِكِتِئِ مِّنَ اللَّهِ لِي وَالْتَّبِي اَدْبَارْهُمْ وَلَا يَلْتَفِدْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْدُوْحَيْسُتُوْ مَرُونَ تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور تم میں کوئی پیچھے فرق کر نہ دیکھیں اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے وَقَدَيْنَ إِلَيْهِ ذَلِقَ الْأَمْرَانْ اَمْرَانَّا دَبِرَهَا اُلَائِ مَخْتُوْءٌ مَخْتُوْءٌ مُزْبِهِينَ اور ہم نے اسے حکم کا فیصل سنا دیا ہے کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جھڑ کر جائے گی وَجَأَ أَحْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور شہر والے خوشیہ مناتے آئے قَالَ إِنَّهَا أُولَاءِ دَیْفِي فَلَا تَفْدَهُونَ لود نے کہا یہ میرے مہمانے مجھے فضیحت نہ کرو وَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْضُونَ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوانہ کرو قَالُوَا أَوَا قَالُوَا أَوَا لَمْنَنْحَقَ عَنِ الْعَالَمِينَ بولے کیا ہم نے تمہیں منانا کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِي إِنْ قُنْتُمْ فَعِلِينَ کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیا ہے اگر تمہیں کرنا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقَرْ لَكُمْ سَقْرَ لَقُوْ سَقْرَتِهِمْ يَمْهُونَ اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں فَاخَازَتْهُمْ مُسْسَيْحَتُ مُشْرِقِينَ تو ان نکلتے تو دن نکلتے انہیں چنگھاڑ نے آ لیا فَجَعَلْنَا عَلَيَّهَا سَافِ لَهَا وَانْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّينَ تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر بڑھ سائے بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لئے اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو اور بے شک جھاڑی اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے یا اللہ میں نے جو کچھ بھی تلاوت کیا ان کو ادا کرنے میں محمد سے کوئی کوئی تا یہ غلطی ہو تو ہے اللہ مجھے باک چھے دے اور اس کا حساب حضر آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امبی اکرام کو تمام صاحب اکرام کو تمام طبعہ تعبین کو تمام بزرگان دین اولی اکرام شہد اکرام کو اس کا حساب حضر فرمائے اللہ بالکسو اس کا حساب حضر فرمائے والد حاشم کہتا فرمائے والدہ مہمونہں میرے تمام امبر امبر بہن بھای بہن بھای بھاوی سامن علاو دین اجازی یوسیب عظم سلیم گلہ اب تیب سمیر منصور شبیر نیسا رحمی دا قیمد عزیزہ حیبہ میرے تایت ہے دادہ دا دی نانانا نہیں پوبارہ بکارہ کھالوں مہمانی میرے تمام امبان والے بھائی بہنوں کو اس کا حساب حضر فرمائے اللہم تمام لو اگر اپنای کیا کیا哈哈 and say ان لوگ کبار کے منزل آسان فرمائے اللہم تمام لو رحم اللہم تمام لوڈاک درجات ساتھacs رنگ تفرما اور جن ودد الفیر دوس ایلا سلم امتا فرمائے اللہ اس کے بعدampf Tére Allah تو ایسانی تونے ہم جائے ہیں تک اللہ زندگی اور موت ایمان پر نصیب فرمائے اللہ اسلام کے خلاف تمام سائج تقل ناقام یا اللہ ہم تمام ایمان والوں کی مسجد ہوگی مدرس ہوگی خانکہ ہوگی افاظتہ تا فرما یا اللہ زمین و آسمان کی تمام بلاؤ سے امت محمد کی افاظتہ تا فرما یا اللہ ہمیں تیرے مہتاج بنا کسے گئے گا مہتاج نہ بنا یا اللہ ہمارے گھروں میں لکان مگان میں رحمت برکتہ والسلام تی نازی فرما یا اللہ ہماری تقدیر سور دے ہمارے آنے والے نسلوں کی طاقہ تقدیر سور دے یا اللہ ہمیں سے جو بیمارے ان تمام لوگ کو قامل شفاہ تا فرما یا اللہ ہمیں سے جو بے گھرے ان تمام لوگ کو گھر تا فرما یا اللہ ہمیں سے جو قرضوں میں دوبے ہوئے میرے ملانوں کو قرض ادا کرنے کے صورت پیدا فرما یا اللہ ہمیں سے جو بے اولاد ان تمام لوگ کو صاحب اولاد نصیب فرما یا اللہ جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیک فرما وردار بنا یا اللہ ہمیں تقوی اور پریزگاریت رسعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم